ہائے مائن نیم ایز آئیشہ اور مووی کا نام ہے پائرٹس آف دی کاربین مووی کے فاس سین میں سیونٹنگ چوینٹی کے ایرہ میں پوٹ چوائل کی طرف سفر کرتی شپ دکھائی جاتی ہے جس میں گورنر کی بیٹی الیزبت خری پائرٹس کے لیے گانا گا رہی ہے کہ کریو میمبر گیبز اسے منع کرتا ہے اور وہیں لیفٹنر جیمز نوریٹن بھی نظر آتا ہے الیزبت ابھی بچی ہے اسی لیے اس کی پائرٹس سے فیسنیشن کو کوئی بھی سیریسلی نہیں لیتا تب ہی الیزبت کو سی میں ایک لڑکا نظر آتا ہے جس کے بارے میں بتانے پر اسے شپ پر لائی جاتا ہے شپ آگے بھرتا ہے تو کچھ ایسی شپ ملتی ہیں جن کو آگ لگی ہوتی ہیں الیزبت کو گورنر لڑکے کے پاس چھوڑ جاتی ہیں تو وہ لڑکا ایک دم سے خوش میں آتا ہے پھر بے خوش ہو جاتا ہے پر اپنا نام بول دیتا ہے اس کا نام ویل ٹرنل ہے الیزبت کو اس کے گلے میں پڑا گولڈ میٹیلین دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ وہ پائرٹس ہے وہ اس کا میٹیلین اتار کر چھپا لیتی ہے میٹیلین کو دیکھتے ہوئے الیزبت کو دور سی میں ایک شپ نظر آتی ہے تب ہی الیزبت کی آنکھ کھلتی ہیں اور سین پاسٹ سے پریزنٹ میں آتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الیزبت بری ہو گئی ہے اور جا کر اس نے درا سے وہی گولڈن میٹیلین نکال کر پہنا ہے تب ہی اس کے فادر کمرے میں آتے ہیں اور اس کو لیفٹنن جیمس ٹورینچن کی ایزا کومیڈور ہونے کی سیریمنی کے لیے ڈریس دیتے ہیں جس کو پہننے کے لیے الیزبت کو نیچے ٹائٹ کورسچ پہنایا جاتا ہے گوانڈر الیزبت کو چھوڑ کر نیچے جاتے ہیں جہاں انہیں گل ٹرنل ملنے آتا ہے جو اب بلیک سمیتھ ہیں اور وہ جیمس کے لیے نیو سارٹ دیتا ہے اسی وقت الیزبت تیار ہو کر نیچے آتی ہے تو ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ دوسرے کو پسند کرتے ہیں پھر الیزبت اور گوانڈر کیریج میں بیٹھ کر سیریمن کے لیے پہنچ جاتے ہیں دوسری طرف پورٹ رویل پر پائرٹس کا کیپٹن چیکس پیرو آتا ہے وہ پورٹ پر گھومتا ہوا رویل شپ پر جانے لگتا ہے تو وہاں موجود دو گارڈس اس کو منع کرتے ہیں جس پر وہ بلیک پرل نامی شپ جس کی تباہی اور قائب ہونے کے بہت قصے مشہور ہیں اس کی باتوں میں انہیں لگا کر کچھ شپ میں چلا جاتا ہے گارڈس اس کے پیچھے آتے ہیں جہاں وہ اپنا شپ چرانے کو انہیں پلان بتاتا ہے لیکن گارڈس اس کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیتے اور وہیں پر بیٹھ کر انہیں سٹوری سنانے لگ جاتا ہے کومیڈور جیمز الیزبت کو پرپوس کرتا ہے لیکن الیزبت کورسج تنگ ہونے کی وجہ سے سانس رکھنے پر بے خوش ہو کر سی میں گر جاتی ہے جہاں پر گولڈن ٹیلین کا پانی سے ٹچ ہونے سے میجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے الیزبت کو گرتے ہوئے جیک بھی دیکھ لیتا ہے اور پانی میں کچھ جاتا ہے الیزبت کو بچا کر شپ پر لاتا ہے وہ اس کو کورسج کاٹا ہے تو الیزبت خوش میں آ جاتی ہے تب ہی گورنر اور کومیڈور سولجرز کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کومیڈور جیک کے ہاتھ پر پائرٹس کا نشان دیکھ کر پہچان لیتا ہے اور اسے ہینڈ کپ یہ جیل میں ڈالنے کا بولتا ہے تب ہی جیک ہینڈ کپ کی چین الیزبت کے گلے میں ڈال کر اپنی ساری چیزیں لیتا ہے اور الیزبت کو دودھ پوش کر کے ویلیج میں بھاگ جاتا ہے کومیڈور اپنے سولجرز اس کے پیچھے بھیجتا ہے ادھر جیک ویل سمیت کی شپ میں چھک جاتا ہے اور وہاں پر وہ اپنے ہینڈ کپ کی چین توڑتا ہے اور پھر ویپن جمع کرنے لگتا ہے تب ہی ویل وہاں پر شپ پر آ جاتا ہے اور دونوں میں کافی زبردست سورٹ فائٹ ہوتی ہے ویل بچپن سے ہی پائرٹس کو ناپسند کرتا ہے اور وہ جیک کو بھی ایک کرور پائرٹس ہی سمجھتا ہے وہ ہر طریقے سے جیک کو بھاگنے سے روکتا ہے جب جیک بھاہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے والا ہی ہوتا ہے تو ویل کا ڈرنگ پوسٹ جیک کو پیچھے سے باٹل مار کر بے ہوش کر دیتا ہے کومڈر اور اس کے سولجر جیک کو لے جا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں رات کے وقت بلیک پر شپ پورٹ چول پر آتی ہے اس شپ کے پائرٹس ویلج میں آ کر بہت تباہی مچاتے ہیں جو بھی ان کو نظر آتا ہے اس کو مار دیتے ہیں وہ کسی کو بھی دیکھتے اس کو زندہ نہیں چھوڑتے ویل یہ سب دیکھ کر ان سے لڑنے باہر آتا ہے پائرٹس کی شپ سے کائنون سے بومبنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے جیل کی ونڈو سے جیک کی سب دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ بلیک پرل وہاں آ چکا ہے دو پائرٹس الیزابت کی گھر آتے ہیں جہاں الیزابت کی میٹ کو لگتا ہے کہ وہ الیزابت کو کڈنیپ کرنے آئے ہیں کیونکہ وہ گورنر کی بیٹی ہے اور الیزابت پریشان ہوتی پائرٹس سے بھاگتی ہوئی جائنگ روم میں چھپ جاتی ہے جہاں وہ سوٹ نکالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ سٹک ہوتی ہیں الیزابت علماری میں چھپ جاتی ہے پر پائرٹس اندر آ کر اسے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں تو وہ پائرٹس سے مارنے سے پہلے ان کے کیپٹن کے پاس جانے کا بولتی ہے یعنی نیگوسیجیشن کرنے کا پائرٹس کا ایک رول ہوتا ہے جو نیگوسیجیشن کرنا چاہتے ہیں اسے مارتے نہیں جب پائرٹس الیزابت کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو ویل اسے بچانے جانے لگتا ہے تب ہی پائرٹس پچھے سے مار کر اسے بے خوش کر دیتے ہیں ادھر جیک کے ساتھ جیل کی دیوار بومنگ سے ٹوٹ جاتی ہے جس سے قیدی بھاگ جاتے ہیں اور جیک اکیلا وہاں پر رہ جاتا ہے جیک کے پاس دو پائرٹس آتے ہیں اور جیک کے ٹونٹ کرنے پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان دونوں نے جیک کو پیٹریٹ کیا تھا پھر مون نکلتا دکھاتے ہیں اور مون کی روشنی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان پائرٹس کی پوری بوڈی سکیلٹن ہیں ادھر شپ پر پہنچنے پر ایلیزبت کیپٹن بربوسا سے نیگوسیشن کرنے کی کوشش کرتی ہے جب وہ انکار کرتا ہے تو ایلیزبت ان کو گولڈن میڈیلین پانی میں پھینکنے کی دھمکی دیتی ہے کیونکہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے لیے ہی اسے کٹنیپ کیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنا نام ایلیزبت ٹرنل بتاتی ہے تب ٹرنل نام سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں پھر کیپٹن بربوسا اس سے ڈیل کرتا ہے کہ وہ مڈیلین اسے دے دے گی تو وہ ویلیج چھوڑ کر چلے جائیں گے مگر ایلیزبت جیسے ہی انہیں مڈیلین دیتی ہے تو بربوسا ڈیل سے بیک آؤٹ کر جاتا ہے اور ایلیزبت کو قیت کر کے اٹیک کانٹینیو رکھنے کا بولتا ہے پھر صبح ہم دیکھتے ہیں ایلیزبت کو کیکٹ نیپ کی بات کرنے وہ دونوں پہلے سے ہی یہ بات جانتے تھے پر یہ نہیں جانتے تھے کہ پائرٹس ایلیزبت کو کہاں اور کیوں لے گئے ہیں جس پر پاس کھرے گارڈز بتاتے ہیں کہ جیک سپیرو کو بلیک پرل کے بارے میں انفرومیشن ہے جب ویل انہیں جیک سے پوچھ کر ڈھوننے کا مشورہ دیتا ہے تو کومیڈر ویل کو انسلٹ کر کے وہاں سے نکال دیتا ہے ویل غصے سے جیک کے پاس جاتا ہے اس سے ہیلپ مانگتا ہے جس پر جیک اس کا نام پوچھتا ہے جس کو سن کر وہ حیران نہیں ہوتا اور ویل کو بتاتا ہے کہ بلیک پرل کہاں ہے اور کس آئیلینڈ پر جا رہا ہے ویل جیل کا دروازہ توڑ کر اپنی ہیلپ کے لیے جیک کو باہر نکال لیتا ہے جیک اسے پورٹ ٹرول پر لے کر جاتا ہے وہاں پر ایک شپ چولی کرتے ہیں اور شپ سے سولجرز کو نکال کر پورٹ ٹرول کی طرف پھیج دیتے ہیں جن کو دیکھ کر کومرور شپ میں سولجر لیے ان کی طرف آتا ہے لیکن جب وہ جیک کی چوری کی شپ میں انہیں ڈھونڈنے جاتے ہیں تو جیک ویل کو لے کر ان کی شپ میں چلا جاتا ہے اور ان کے واپس پہنچنے سے پہلے شپ دور لے جاتا ہے جہاں پر ان پر فائرنگ کا بھی اثر نہیں ہوتا سپر کے دوران جیک بتاتا ہے کہ وہ ویل کے فادر ٹرنرل کو جانتا ہے اور وہ ایک پائرٹ تھے جس پر ویل کو غصہ آتا ہے تو جیک اسے پانی میں پھینکنے کی دھمکی دیتے ہوئے چھپ رہ کر الیزابت کو واپس لانے کا کہتا ہے وہ دونوں شپ میں سفر کر ٹرٹو کا پہنچتے ہیں جہاں جیک اپنے دوست گپس سے ملتا ہے جہاں وہ اس کے بارے میں گپس کو بلیک پرل کو واپس لینے کی خواہش بتاتا ہے جیسے ویل بھی سن لیتا ہے مگر وہ یہ نہیں سن پاتا کہ وہ ٹرنرل کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کتنا امپورٹنٹ ہیں دوسری طرف الیزابت پائرٹس کی شپ میں ایک روم میں بند ہے اسے بربوسا ڈینر کے لیے انوائٹ کرتا ہے تو الیزابت کو ڈینر پر سٹوری سناتا ہے کوٹس کو ٹریڈرز بھیجا گیا تھا جس میں 882 گولڈن پیس تھے جسے الیزابت پائرٹس میڈیلین سمجھتی ہے وہ اسی ہزانے کا پیس ہے اور یہ پیس کوٹس کو کرس تھے جو بھی ان میں سے ایک بھی پیس لے گا وہ کرس ہوگا کوٹس نے اس پر بلیو نہیں کیا اور ہزانہ ڈھون کر ان کے سارے پیسیز خرج کر دیئے جس سے ان پر ان موٹیلٹی کرس ہو گئی تھی کرس ہتم کرنے کے لیے انہوں نے دس سال لگا کر سارے پیسیز اکٹھے کیے ہیں اور الیزابت کے پاس اب لاسٹ پیس ہیں حاصل بات یہ ہے کہ وہ ٹرنرل کے بلیڈ ہیں جو یہ کرس ہتم کر سکتا ہے الیزابت کو ٹرنرل کے بیٹی سمجھتے ہوئے الیزابت کے بلیڈ کے سیکریپائز کے ساتھ ہی وہ کرس ہتم کریں گے یہ سنکر الیزابت غصے میں آتی ہے وہاں پڑی نائف اٹھا کر بربوسا کے سینے میں سٹیپ کر دیتی ہے لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا الیزابت روم سے بھاگ کی باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے سارے پائرٹس سکیلٹن بنے ہوئے ہیں پھر بربوسا بتاتا ہے یہی وہ کرس ہے وہ سب مول نائٹ میں آتے ہی سکیلٹن بن جاتے ہیں الیزابت یہ سب دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور ایک روم میں چھک جاتی ہے جس کا دور بربوسا بند کر دیتا ہے دکھاتے ہیں جو گپس کے ساتھ سیلر کو دیکھ رہا ہے جو ان کے ساتھ پلیک پرل کی طرف جانے کو تیار ہیں لیکن وہ سب بھی کسی نہ کسی طرح دسیبل ہیں صرف ایک لڑکی کو چھوڑ کر جس کی ڈیمانڈ پر وہ گرل سیلر کو ساتھ لے جانے کی بجائے ایک شپ دینے کا پرامیس کرتے ہیں وہ سب شپ پر ہوتے ہیں تو راستے میں سٹوم آ جاتا ہے جس سے بچتے ہوئے وہ نکل آتے ہیں گپس ویل کو بتاتا ہے کہ جیک بلیک پلٹ کا کیپٹن تھا لیکن ایک میمبر بربوسا نے اس اکولوجی کے لئے ہزانے کی لوکیشن بتانے کا کہا جب جیک نے ہزانے کی لوکیشن بتا دی تو انہوں نے رات کو ہی جیک کو ایک سنچان آئرلینڈ پر اکیلا چھوڑ دیا اور ساتھ ایک گن دے دی جس میں ایک ہی بلٹ تھی جیک نے ابھی تک وہ بلٹ یوز نہیں کی کیونکہ اس بلٹ سے اسی پائرٹس پر بوسا کو ہی مارنا چاہتا ہے اسی وقت جیک ان کو منزل پر پہنچنے کا بتاتا ہے اور بورٹ پر ویل کے ساتھ الیزبت کو بچانے جاتا ہے ساتھ ہی وہ گپس کو پائرٹس کے کوٹ کے مطابق ان کے واپس نہ آنے پر چھوڑ کر جانے کا بتاتا ہے ادھر پائرٹس الیزبت کو لیے کوٹیکس کے ہزانے کے پاس آتے ہیں جیک وہ ویل یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتے ہیں جیک الیزبت کو بچانے جانے لگتا ہے تو ویل اسے بے خوش کر دیتا ہے ادھر بر بوسا خزانے کا آہری پیس الیزبت کے بلٹ کے ساتھ ہزانے میں پھینکتا ہے تو کرس ہتم نہیں ہوتا وہ ایک پائرٹس کو گولی بھی مار کر چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کرس ختم نہیں ہوا جس پر بر بوسا خصے میں آہری پیس ہاتھ میں پکری الیزبت کو ہٹ کر کے پیچھے گرا دیتا ہے کیونکہ الیزبت میں ٹرنل کا بلٹ نہیں تھا اور پائرٹس میں ٹرسٹ ہتم ہونے کی وجہ سے لڑائی ہونے لگ جاتی ہے تب ہی ویل اسے بیٹ کو بچا کر اپنی شپ انٹرسیپٹر میں لے آتا ہے پائرٹس کے الیزبت کی مارنے کی وش پر بر بوسا مر کر دیکھتا ہے تو الیزبت و مڈالین گائب ہوتے ہیں پائرٹس ساری جگہ انہیں ڈھونٹے ہیں انہیں الیزبت تو نہیں ملتی پر انہیں جیک مل جاتا ہے جب وہ جیک کو مارنے لگتے ہیں تو وہ ٹرنل کے بیٹے کا بتانے کی ڈیل کرتا ہے انٹرسیپٹر میں پہنچ کر الیزبت مڈالین ویل کو دے دیتی ہے ادھر پائرٹس بلیک پرل پر سفر کرتے دکھائی دیتے ہیں شپ نے جیک بر بوسا سے نیگوسیشن کر رہا ہوتا ہے تب ہی انہیں انٹرسیپٹر کے گزرنے کا بتایا جاتا ہے بر بوسا شپ کو جلدی سے انٹرسیپٹر تک جانے کے لیے آرڈر دیتا ہے اور جب جیک ان سے ڈیل کر کے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کیت کر دیا جاتا ہے جبکہ بلیک پرل کے قریب آنے پر انٹرسیپٹر میں کھلبل ہی مچ جاتی ہے پھر الیزبت وہاں آ کر مختلی طریقوں سے شپ دور لے جانے کا بتاتی ہے جب سب پلانٹ فیل ہو جاتے ہیں تو الیزبت ان کو شپ مور کر ایلیمنٹ آف سرپرائز جوز کرنے کا کہتی ہیں ساتھ ہی گپس کینون سے کٹلری شوٹ کرنے کا آرڈر دیتا ہے جب دونوں شپ قریب آتی ہیں تب ہی الیزبت کو مٹیلین یاد آتا ہے جس کو لنے ویل شپ کے اندر چیمبر میں جاتا ہے تب ہی دونوں شپ سے ایک دوسرے کی طرف فائرنگ شروع ہو جاتی ہے انٹرسیپٹر کے اندر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ویل اندر ہی پھس جاتا ہے اوپر جیک کا کریو اور پائرٹس لڑ رہی ہوتے ہیں تو جیک کی جیل کا دروازہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بلیک پرڈ سے نکل کر انٹرسیپٹر میں آ جاتا ہے اور وہاں پر وہ الیزبت کے ساتھ پائرٹس لڑ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے مٹیلین بربوسا کے مونکی کے ہاتھ میں دکھتا ہے مونکی مٹیلین بربوسا کے پاس لے جاتا ہے تب ہی بومبنگ کی وجہ سے شپ حراب ہو جاتی ہے اور بربوسا جیک اس کے کریو اور الیزبت کو بلیک پرڈ پل لاتا ہے اور ان کے سامنے انٹرسیپٹر کو تباہ کر دیتا ہے لیکن بلیک پرڈ لاتا ہے وہ اپنا نام بتاتا ہے کہ وہ اپنے بلیک کا سیکریفائس کرے گا اس کے بدلے وہ کریو کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور الیزبت کو چھوڑ دیں گے بربوسا اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے لیکن ڈیل میں موجود لیپ پولز کو یوز کر کے الیزبت اور جیک کو ایک آئرلینڈ پر چھوڑ دیتا ہے اور بل کو کریو کے ساتھ جیل میں بند کر دیتا ہے جیک اور الیزبت سرنگ کرتے ہوئے آئرلینڈ پہنچتے ہیں تو الیزبت جیک کو اسکیپ کرنے کا کہتی ہے جیک بتاتا ہے پچھلی دفعہ یہاں کچھ لوگ آئے تھے ان کی وجہ سے میں اسکیپ کر سکا تھا مگر اس دفعہ وہاں کوئی نہیں ہے وہ دونوں پچھلی بار جیک نے جو الکوہل چھپائی تھی وہی نکال کر پیتے ہیں اور انچوائے کرتے ہیں تیر وہ سو جاتے ہیں صبح ہونے پر جیک دیکھتا ہے الیزبت کومیڈور اور گورنر کی آرمی کے ہاتھوں ریسکیو کیے جانے کی خوب میں اس کے سروائیول کا سارا سمان جلا رہی ہے جیک کے غصہ کرنے پر اسے بھی ہیلپ آنے کا ویٹ کرنے کا بولتی ہے جیک وہاں سے دور جانے لگتا ہے تو اسے کومیڈور کی شپ ڈانٹلیس نظر آتی ہے شپ پر جانے کے بعد الیزبت کو کومیڈور اور گورنر کو ویل کو بچانے کا کہہ رہی ہوتی ہے لیکن وہ دونوں انکار کر دیتے ہیں پھر الیزبت کومیڈور کے شادی کے پرپوزل کو ایکسپٹ کرتے ہوئے شادی کے گفٹ کے طور پر ویل کو بچانے کا بولتی ہے کومیڈور مانتا ہے جیک کی ہیلپ لینے کا کہتا ہے ادھر ویل جیل میں صفائی کرتے پائرٹ سے اپنے فادر کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ بربوسا جیک کو دیا دھوکہ ٹرنرل کو پسند نہیں تھا اس لئے اس نے ویل کو اپنا پیس دے کر بھیج دیا تھا یہ سوچ کر کہ پائرٹس کرس ہونا جزر کرتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے اسے مار دیا تھا تب ہی بربوسا وہاں پر آ کر ویل کو باہر نکلواتا ہے اور سب کو لے کر ایک پر پھر کورٹس کے ہزانے کے پاس پہنچ جاتا ہے کیٹ کے باہر کومیڈور جیک اور سولجر کے ساتھ آتا ہے جبکہ جیک انہیں کنننس کرتا ہے کہ وہ جیک کو اکیلا بربوسا کے پاس پاتھ کرنے جانے دیں اور جب وہ پائرٹس کو لے کر باہر آئے تو وہ اپنی آرمی سے اٹیک کروا کر انہیں مار دے اور ساتھ ہی وہ الیزپیٹ کو سیپ کرنے کا کہتا ہے اور کومیڈور الیزپیٹ کو روم میں بند کر دیتا ہے جیک کو کومیڈور کی بورڈ لے کر آگے جاتا ہے جہاں پر بربوسا ویل کو سیکریفائز کرنے والا ہوتا ہے تب ہی جیک وہاں آتا ہے اور بربوسا کو باہر آرمی کی ہونے کا بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پائرٹس اس پر اٹیک کر کے انہیں مار کر ان سے ڈانٹلیس لے سکتے ہیں پھر ان کے پاس دو شپ ہوں گی جن میں سے بلیک پرل کا کیپٹن بنا دے تو جیک اسے کومیڈور بنا دے گا بربوسر جیک کی بات مانتا تو ہے مگر انہیں بورٹ پر جانے کی وجہ ایسے ہی جانے کا کہتا ہے وہ جب باہر نکلتے ہیں تو مول نائٹ میں سکیلٹن بنے ڈانٹلیس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جبکہ دو پائرٹس کو انہوں نے لیڈیس کلاث بنا کر ڈسٹریکشن کے لیے رکھا ہوا تھا اور خود وہ ڈانٹلیس پر جا کر چھپ کر سولجرز کو ماننے لگتے ہیں اور ادھر ایلیزابت روم کی ونڈو سے بھاگتی ہوئی بورٹ میں بیٹھ کر بلیک پر لائ جاتی ہے دوسری طرف بورٹ میں بیٹھے پائرٹس کا راز کھولنے پر وہاں فائٹ شروع ہو جاتی ہے ڈانٹلیس پر سکیلٹن پائرٹس کے آنے پر ایک سولجر بیل بجا کر جیمز کو الیٹ کرتا ہے اور تب ہی ڈانٹلیس پر سے ان پر بومنگ شروع ہو جاتی ہے دوسری طرف ایلیزابت بلیک پرل پہنچ گئی تھی اور پائرٹس سے بچتے ہوئے قیدیوں کے پاس پہنچتی اور جیک کے کریو کو ازاد کر دیتی ہے ادھر جیک پھر پارٹی بدل لیتا ہے اور پائرٹس سے تلوار لے کر بربوسا سے لڑنے لگتا ہے ادھر بل بھی پائرٹس سے ساؤٹ چھنٹ کر اسی سے لڑ رہا ہوتا ہے لڑائی کے دروان بربوسا کے سٹیپ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ جیک مہاں آنے پر ایک گولڈن پیس اٹھانے کی وجہ سے وہ بھی کٹس ہو گیا ہے جو مون لائٹ میں سکیلٹن بنتا ہے اور ادھر ایلیزبت جیک کے کریو کی ہیلپ کے ساتھ چلنے کا بولتی ہے تو وہ سب انکار کر دیتے ہیں جس پر وہ اکیلی ویل اور جیک کے پاس آ جاتی ہیں اور ویل کے ساتھ مل کر بربوسا کے تین پائرٹس کے مقابلے میں لڑتی ہیں بوٹ پر موجود سولجرز ڈانٹلس پر پائرٹس پاس جاتے ہیں جو کہ ڈانٹلس کو جیک کے کریو کے ہاتھوں چوری ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں گیر میں جیک ویل اور ایلیزبت انٹینسلی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں ویل اور ایلیزبت مل کر پائرٹس کے اندر بوم ڈال کر انہیں بلاسٹ کر دیتے ہیں پھر ویل اور جیک قریب آتے ہیں ویل آخری پیس کو اپنا بلیڈ لگاتے ہوئے باقی ہزانے کی طرف پھینکنے لگتا ہے بربوسا پکر لیتا ہے جیک بربوسا کو شوٹ کرتا ہے تو بربوسا خود کو ان موٹل سمجھتے ہوئے دھیان نہیں دیتا لیکن اس کے پیچھے ویل اپنا بلیڈ لگا کر گولڈن پیس ہزانے میں ڈال کر کرس ختم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بربوسا مر جاتا ہے ادھر شپ پر پائرٹس کو بھی اپنے موٹل ہونے کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب واپس بھی لے جا گئے ہیں جہاں جیک کو سب کے سامنے ہینگ کیا جا رہا ہے تب ہی ویل ایلزبت کو گولڈر کے سامنے اپنے فیلنگز بتاتا ہوا جیک کو بچانے جاتا ہے وہ ساوٹ پھینک کر انہیں ہینگ ہونے سے بچاتا ہے تو دونوں وہاں پر موجود روپ لے کر سولجر کو گراتے جاتے ہیں لیکن پھر وہ دونوں گر جاتے ہیں تب ہی ایلزبت ویل کے ساتھ کھری ہو جاتی ہے تب ہی ادھر جیک کو اپنے کریو میمبر کا پیرٹ دکھتا ہے جس پر وہ ویل اور ایلزبت سے باتیں کرتا ہوا ایچ پر آتا نیچے گر جاتا ہے اور دور سے بلیک پر آتی دکھائی دے رہی ہے جین سوچ میں پڑا ہوا ایلزبت اور ویل کو اپنی بلیسنگ دیتا ہے اور جیک کے کریو کو ایک دن کا ہیڈ سٹار دیکھ کر چیز کرنے کا کہتا ہے ادھر جیک بلیک پر پر اپنے کریو کے پاس پہنچ گیا ہے اور بہت ہوش بھی ہے اور شپ آگے بھرہانے کا کہتا ہے اس مووی کا پارٹ 2 تین دن تک اپلوٹ کر دنگی اگر مووی پسند آئے تو پلیس لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب می چینل اور پریس پیل آئیکن تھنکس فور واشنگ